اسلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا روزے کا واقعہ سناوں گی جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس واقعے کو پورا ضرور سنیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا دو بچے ہیں ان کے ابھی چھوٹے ہیں پر روزہ رکھا ہوا ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے افتاری کا وقت ہونے والا ہے سب کے سب مسلح پچھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور چار روٹی بنائی اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چار روٹی لاتی ہے پہلی روٹی اپنے شوہر علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے تیسری روٹی چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے رکھ دی اور ایک روٹی خود رکھ لی مسجد نوی میں آجان ہو گئی سب نے روزہ کھولا سب نے روٹی کھائی مگر ناظرین اللہ کی قسم وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو دپٹے سے باندھنا شروع کر دیا یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تجھے بھوک نہیں لگی ایک ہی تو روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دپٹے میں باندھ رہی ہو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے میرے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا فاطمہ رضی اللہ عنہ دپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی ہے ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر ہے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے کے چلئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا اس لیے آدھی روٹی دپٹے سے باندھ کر لائی ہوں روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اس حالت میں نکل جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے ورسلم کو کھلانے لگی روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ اب کیوں روتی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اببا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلائے گا کیا کل میرے گھر میں چولہ جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولہ جلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ امت کے گنہگاروں کے گناہ معاف کرے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے تھی امت سے تھی یہ گنہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھوکی رہی اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن میں اور آپ کیا جواب دیں گے محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور دل اجاجت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے